انسان میں پائے جانے والے جذبات کی کل اٹھالیس اقسام ہیں لیکن بنیادی طور پر جذبات کو مصبت جذبات اور منفی جذبات میں تقسیم کیا جاتا ہے ہر وہ جذبہ جس کی وجہ سے آپ کو فائدہ ہو آپ کی دنیا خوبصورت ہو اور دوسروں کو آسانی ملے مصبت جذبہ کہلائے گا ہر وہ جذبہ جس کی وجہ سے آپ کو اور دوسروں کو نقصان ملے منفی جذبہ کہلاتا ہے پچھلے بیس سال میں ماہرین نفسیات اور انتروپالوجی کے سائنسدانوں نے انسانی جذبات پر بہت تحقیق کی ہے اور اس تحقیق کا سب سے بڑا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ انسان تھوڑی سی محنت اور ارادے کو بھی کام میں لاکر فائدہ اٹھا سکتا ہے اٹھالیس جذبوں میں سب سے طاقتور جذبہ محبت کا ہے اور ماہرین نے یہ ریسرچ بھی کی ہے کہ اگر باقی سینتالیس جذبے انسان میں نہ ہوتے تو انسان ادھورا رہ جاتا اگر محبت کا جذبہ انسان میں نہ ہوتا تو ساری دنیا ادھوری رہ جاتی دنیا کا سارا حسن ساری ترقی ساری جدت ساری اجادات اور ساری تخلیقات محبت کے جذبے کی وجہ سے ہوئی ہیں محبت کا جذبہ کیا ہے ہمارے معاشرے میں محبت کے جذبے کے حوالے سے بہت زیادہ لاعلمی اور بےعلمی پائی جاتی ہے اور اس کی وجہ سے ہماری نوجوان نسل اپنی اس طاقت اور خدای توفے کو استعمال کرنے سے محروم رہ جاتی ہے محبت کے حوالے سے مجودہ علم بے بنیاد اور جہالت پر مبنی ہے عشق نے نکمہ کیا محبت اور عشق بےہودہ لوگوں کا کام ہے محبت گمراہی اور بے رہ روی کا نتیجہ ہے اور محبت فطور ہے دماغ کا اس قسم کے جملوں نے ایک فطری جذبے کو دبا دیا اور بے شمار لوگ جب اس جذبے کا سامنا کرتے ہیں تو وہ شرمندگی اور گلڈ کا شکار ہو جاتے ہیں یاد رکھئے جب بھی ایک قدرتی اور فطری چیز دبائی جائے گی تو وہ شخصیت کو تباہ کرنے کا سبب بن جائے گی ماہرین کے مطابق محبت واحد جذبہ ہے جو انسان کے اندر یکسوئی پیدا کرتا ہے دنیا میں ہر طرح کی کامیابی اور ہر طرح کا بڑا کام فوکس اور یکسوئی کے بغیر نہیں ہو سکتا محبت میں انسان اپنی مکمل صلاحیت ساری توانائی اپنی بھرپور توجہ اور اپنے آپ کو مکمل طور پر ایک مقصد اور ایک نقطہ پر لگا دیتا ہے عام طور پر انسان کسی کام کو کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے لیکن محبت میں کسی کی تمنا انسان کے اندر ایک جنون پیدا کر دیتی ہے پھر وہ کوشش کی بجائے سخت محنت کرتا ہے اور اس عمل میں جسم، ذہن اور روح تینوں جت جاتے ہیں محبوب ملے نہ ملے مگر اپنی شناخت مل جاتی ہے سوفیہ کے مطابق محبت دراصل آپ کے اندر موجود روح کا اظہار ہوتا ہے یہ ایک روح کی اپنی جیسی دوسری روح کی تلاش کا سفر ہے خوبصورت بات یہ ہے کہ دنیا کے اکثر بڑے لوگوں اور بڑے ناموں نے اپنی عظمت کے سفر کی ابتداء عشق مجازی سے کی محبت کی ناکامی نے انسان کو درد دیا اور یہ درد ان کی عظمت کا سبب بن گیا ان لوگوں کو ان کا محبوب نہیں ملا اور ان کی ذات میں ایک خلا پیدا ہو گیا اور اس خلا کو انہوں نے کسی بڑے کام سے مکمل کر لیا کمال کی بات یہ ہے کہ محبت پر کتاب پڑھ کر اور اس موضوع پر تقریر سن کر محبت نہیں کی جا سکتی یہ ہو جاتی ہے اگر یہ ہو جائے تو فطری ہے ہر جذبہ کسی نہ کسی ایکسپریشن سے ظاہر ہوتا ہے اور محبت کے جذبے کے پاس سب سے زیادہ ایکسپریشن ہے آپ لاکھ چھپانا چاہیں یہ ظاہر ہو جاتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس سے آپ کو دنیا میں محبت ہوتی ہے دراصل آپ کی اس سے عالمِ ارواح میں ملاقات ہو چکی ہوتی ہے آپ دنیا میں آتے ہیں اور ہزاروں کو ملتے ہیں ان ہزاروں میں سے ایک اپنا لگتا ہے وہ ایک دراصل آپ کی روح سے تعلق رکھتا ہے جس طرح اپنوں کو پہچاننا آسان ہو جاتا ہے اسی طرح آپ اس کو پہچان لیتے ہیں محبت ایک سے زیادہ بار بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اس خربہ سال میں لازم نہیں کہ آپ کو ایک ہی ملا ہو شائروں کی شائری موسیقاروں کی دھنوں میں درد صوفی کی محفل کا سکون فلسفی کی بحث سائنسدان کی ریسرچ مقرر کی اچھی تقریر اور لکھاری کی تحریر کا حسن دراصل محبوب کی جدائی کا کمال ہے غالب نے بھی کہا تھا کہ ہے خیال حسن میں حسن عمل کا سا خیال خلد کا ایک در ہے میری گور کے اندر کھلا دنیا میں تمام زیادہ پڑی جانے والی کہانیاں اور داستان دراصل محبوب کی جدائی کی کہانیاں اور داستانیں ہیں یہ مکمل داستان سنانے کے بعد بھی ادھوری لگتی ہے اور یہی ان کا حسن ہے عموماً محبت کی ناکامی انسان کو ناؤمیدی ڈپریشن زندگی سے بے روخی بیزاری بے رغبتی اور غم دیتی ہے آپ محبت کے جذبے کو ختم نہیں کر سکتے آپ کو اپنے اس جذبے کو سمجھنا اور استعمال میں لانا سیکھنا ہوتا ہے آئیں اس حوالے سے چند گزارشات کو زیرے بحث لے آئیں نمبر ایک محبت کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں لیکن نوجوانی میں اس جذبے کا اظہار زیادہ طاقتور ہوتا ہے محبت کے جذبے کے زیرے اثر رہنے کا ایک دورانیاں ہے ماہرین کی ریسرچ کے مطابق یہ تیرہ سے اٹھارہ ماہ تک ہوتا ہے اس کے بعد محبت کا یہ سائیکل ختم ہو جاتا ہے اور اس عمل کا فالو اپ شروع ہو جاتا ہے ہمیں اس وقت کو یاد رکھتے ہوئے اپنے مزاج اور ذات میں ایک شفٹ یا نئی تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے آپ اس وقت کے گزرنے کا انتظار کریں یہ فیض گزر جائے تو انسان خود بخود نارمل ہو جاتا ہے نمبر دو محبت کے جذبے کے ساتھ کسی اور جذبے کو ملانا ضروری ہوتا ہے یاد رکھئے محبت کا جذبہ انجن کی طرح ہوتا ہے یہ بہت سے ڈبوں کو ساتھ کھینچ سکتا ہے لہٰذا اس کے ساتھ کوئی ٹارگٹ اور کوئی مشن ملانا ہوتا ہے مثلا محبت کے جذبے کے ساتھ اگر آپ انسانیت کی بیلوز خدمت کو ملا دیں تو ایک دن آپ کا نام گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آ جائے گا اور لوگ کہیں گے عبدالسطار ایدی بہت بڑے انسان تھے اسی طرح اپنے اس طاقتور جذبے کو کاروبار میں کامیابی شہر ترقی خدمت آٹھ لکھنے اور بولنے کے ساتھ ملانا ہوتا ہے یہ جذبہ اتنا طاقتور ہے کہ باقی کا کام یہ خود ہی کر لیتا ہے نمبر تین ہم اپنی محبت کو ایک اچھا اظہار نہیں دے پاتے اگر آپ کے پاس کوئی مقصد ہے تو آپ اس مقصد کی تکمیل کے لیے محبت کے جذبے کو استعمال کریں محبت کا جذبہ آپ کی شخصیت اور ذات دونوں کو نکھار دیتا ہے زیادہ تر لوگ چونکہ بے مقصد زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اسی لیے محبت کے حادثے کے بعد ان کی بے مقصد زندگی بے سمت ہو کر بکھر جاتی ہے زندگی میں ایک مقصد کا ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ انسان محبت سے یکسوئی سیکھتا ہے اور یہ یکسوئی اپنے مقصد کو پورا کرنے میں بہت معاون ثابت ہوتی ہے نمبر چار خودشناسی ان کے لیے آسان ہوتی ہے جن کو زندگی میں محبت کا تجربہ ہوا ہو کیونکہ محبت درد دیتی ہے اور یہ درد آنسو دے جاتے ہیں دنیا کا ہر بڑا کام تکلیف اور آنسو کے بغیر ممکن نہیں ہوا آنسو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتے ہیں اس کو مانگنا آ جاتا ہے سبر کرنا آ جاتا ہے دعا کرنی آ جاتی ہے اس لیے صوفی کرام دعا کے لیے کسی ٹوٹے ہوئے دل کے پاس بھیج دیتے تھے بقول اقبال رحمت اللہ علیہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئی نہ ہے وہ آئی نہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئی نہ ساز میں انہیں خبر تھی کہ اس کے پاس آنسو ہیں اور جس کے پاس آنسو ہوں اس کا رب تعالیٰ سے تعلق خاص ہوتا ہے غم اور آنسو کے ادوار اصل میں تقدیر ساز ادوار ہوتے ہیں بہت خوش قسمت لوگ اس دور میں رات کو جاگنے لگ جاتے ہیں تحجد کی نماز پڑھنے لگ جاتے ہیں اور خدا ان کو محبوب تو نہیں دیتا لیکن ان سے راضی ہو جاتا ہے اور انہیں اپنا ضرور بنا لیتا ہے نمبر پانچ محبت کی ناکامی کی وجہ سے ملنے والی پریشانی کو مینج کرنے کے لیے آپ اپنا محول اور کمپنی بدلیں دراصل ہمارے رزق کے دانا پانی کی طرح ہمارے سکون کا دانا پانی بھی کچھ جگہوں اور لوگوں سے جڑا ہوتا ہے جب ہم محول بدلتے ہیں تو ہماری خیالات بدلنے لگتے ہیں اور اس طرح ہماری زندگی کو ایک نئی سمت مل جاتی ہے نمبر چھے محبت کے ادوار میں کسی رہبر تیر یا استاد کا ہونا بہت ضروری ہے اکثر نوجوان جو محبت کی سزا جھیلتے ہیں ان کو رہنمائی ہی نہیں مر رہی ہوتی اشفاق احمد صاحب کہا کرتے تھے کہ ہر شخص کو ایک ایسے کندے کی ضرورت ہوتی ہے جس پر وہ سر رکھے اور دو آنسو بہا کر پھر زندگی کی جنگ کو لڑنے کے لیے تیار ہو جائے نمبر سات اس جذبے اور اس عمل کو انتہائی قدرتی سمجھنا چاہیے تاکہ انسان میں احساس گناہ پیدا نہ ہو بے شمار ناسمجھ والدین اور اساتزہ نوجوانوں کو نفسیاتی مریض بنا دیتے ہیں کیونکہ انہیں گائیڈ کرنا نہیں آتا گائیڈ کرنے سے زیادہ ان کے لیے آسان کام تنقید کرنا اور شرمندہ کرنا ہوتا ہے وہ تنقید اور شرمندگی کے زہر سے نوجوان کو شفا دینے کی غلطی کرتے رہتے ہیں اور پھر یقینی طور پر اس کا مصبت نتیجہ نہیں نکلتا نمبر آٹھ یاد رکھئے بڑی تخلیق بڑی تباہی کے بعد ہوتی ہے اس کا نام زندگی ہے انسان کے ابتدائی ایام کی غلطیاں اور تجربے انسان کو جذباتی اور نفسیاتی طور پر پختہ کر دیتے ہیں محبت اور عشق کی بھٹی میں جلنا برا نہیں ہے لیکن یہ یاد رکھیں جب آپ اس بھٹی سے باہر نکلیں تو آپ کو زمانہ کندن ضرور کہے یہی کامیابی ہے اور یہی آپ کا اصل حاصل ہے میری والدین اسادسہ کرام دانشوروں اور ماہرین تعلیم سے ایک گزارش یہ بھی ہے کہ خدارہ تعلیم کا مقصد رہنمائی اور تربیت ہوتا ہے اگر اس سنجیدہ مسئلے پر آپ رہنمائی اور تربیت فراہم نہیں کرتے تو یہ ہیرے جیسی کوم کے نوجوان کوئلے کے بھو بکتے رہیں گے یہ اقتباس قاسم علی شاہ کی کتاب ترہیب سے لیا گیا ہے موسیقی موسیقی